اسلام علیکم ڈیرسٹرنٹس میں ہوں سر سید علی اور حاضر ہوں کلاس ٹینٹ بائیلل جی کے ایک اور نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تاکہ این ویڈیوز تک رسائی آپ لوگوں کی ممکن ہو سکے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو았습니다 آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ انسپائیڈ ایئر اور تک سپایڈ ائر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ستüng dos js جو ہم لیتے ہیں وہ سانس اور جو سانس ہم چھوڑتے ہیں ان دونوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کون کون سے شامل ہیں اور کس تعداد کی ساتھ وہ چیز حامل ہیں مثال کی طور پر اگر ہم انسپائیڈ ائر کی بات کریں اس ہواہ کی بات کریں جو ہم داخل کرتے ہیں وہ سانس جو ہم لیتے ہیں اس سانس کے اندر اوکسیجن کتنا پرسن موجود ہوتا ہے تو اوکسیجن جو ہے 21% in concentration اوکسیجن کی جو اماؤنٹ ہے وہ 21% ہے لیکن جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تو وہاں پر جو اوکسیجن کا اماؤنٹ ہے وہ رہ جاتا ہے 16% تو سوال یہ ہے کہ 21% جو اماؤنٹ ہے وہ 16% کیسے اماؤنٹ ہو گیا تو اس کا جانب بلکل سمبل ہے کہ جو ہماری بوڈی ہے جو اوکسیجن داخل وہاں ہماری بوڈی میں اس نے گلوکوز کے ساتھ ریکشن کیا ریسپائریشن کا اور جو گلوکوز کو ٹوڑتے وقت کافی سارے اوکسیجن جو ہے وہ خرچ ہو گیا تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو ریمیننگ اوکسیجن جو باہر لکلا ہے that is 16% اس کے علاوہ کاربڈ ایکسیل کی بات کریں جو سانس لیا ہم نے تب کاربڈ ایکسیل جو تھا وہ 0.04% یا 0.03% تھا لیکن جو ہم نے سانس باہر نکالا تو کاربڈ ایکسیل کا امانٹ بڑھ کر 4% ہو گیا یہ 4% اس لئے بڑھا کیونکہ اوکسیجن تو خرچ ہوا ہے لیکن کاربڈ ایکسیل پروڈیوز ہوا ہے ریسپائریشن کی طور پر اس لئے کاربڈ ایکسیل ہماری بوڈی سے زیادہ ریلیز ہوا نائٹروجن کی بات کریں تو 78% نائٹروجن ہماری بوڈی میں داخل ہوا تھا اور وہی نائٹروجن ہماری بوڈی سے باہر ریلیز ہو گیا کیونکہ نائٹروجن ہماری بوڈی میں خرچ نہیں ہوتا اس لئے سیم اماؤنٹ باہر ریلیز ہو گیا اس کے لئے بات کریں ٹیمپریچر کا تو جتنا باہر کا ٹیمپریچر ہوگا اتنا ہی ٹیمپریچر ہماری بوڈی میں داخل ہوگا لیکن جو ریلیز ہوگا گیس کا ٹیمپریچر وہ ٹیمپریچر 37 سینٹی گریڈ ہوگا یعنی ہمارا بوڈی کا ٹیمپریچر وہی گیس کے ساتھ باہر ریلیز ہوگا بات کریں وارٹر ویپس کی تو انوارمنٹ میں ائر میں جتنے وارٹر ویپس ہوں گے جو ویریبل تعدادے کتنے بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے تو وہی وارٹر ویپس ہماری بوڈی میں داخل ہوگی لیکن جو ہماری بوڈی سے ریلیز ہوگی ہے اس میں سیچیریٹ یعنی آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اس چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور نیو ویڈیو لیکچے دیسا تب تک کے لیے اللہ حافظ